اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے ستائیس جنوری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو کے اندر چین سے متعلق، تائیوان سے متعلق، امریکہ سے متعلق، اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں ڈیویلمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناستوی کام دنیا کے اندر اس وقت سپر پاور کی کرسی کی جنگ چل رہی ہے دنیا کا سپر پاور کون ہوگا، دنیا کے اندر کس کا ورلڈ آرڈر چلے گا کون دنیا کا نیا بادشاہ ہوگا اور کون دنیا کو کنٹرول کرے گا یہ جنگ چل رہی ہے اس وقت دو بڑی طاقتوں کے بیچ امریکہ اور چائنہ کے بیچ چین کے ساتھ بھی اتحادی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اتحادی ہیں امریکہ کے ساتھ یورپ کے تنتالیس ملک ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک ہیں امریکہ پچھلے بیس تیس سالوں سے دنیا کے اوپر اپنے ورلڈ آرڈر کو نافذ کیے ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر امریکہ کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے آپ جانتے ہیں آج دنیا ڈالر کے اندر ٹریڈ کرنے پر مجبور ہے جو پیٹول پیدا کرنے والے ملک ہیں، جو سونا پیدا کرنے والے ملک ہیں وہ ڈالر کے اندر ٹریڈ کرتے ہیں، مجبور ہیں وہ ڈالر کے اندر ٹریڈ کرنے پر اور پچھلے کئی دہائیوں سے یہی کام چل رہا ہے تو اب دنیا کے اندر امریکہ کے ورلڈ آرڈر کو چینی ورلڈ آرڈر نے ٹک کر دی ہے چین کی جانب سے پوری دنیا کے اندر اپنا نیٹورک جال بچھا دیا گیا ہے اور دنیا کے ایک سو کے قریب ممالک میں چین کا بیلٹ این انیشیٹیو جو منصوبہ ہے وہ چل رہا ہے اور یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے اربوں کھربوں ڈالر کی چائنہ نے دنیا کے مختلف ملکوں میں انویسمنٹ کر دی ہے اور آج پوری دنیا جو چائنہ کی ٹکنولوجی ہے اس کی محترف ہو چکی ہے خود امریکہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کے پاس جو ہتیار ہیں امریکہ کے پاس ان کا توڑ نہیں ہے مثلا ناظرین ایک ارام میرے سامنے یہ اس وقت آج کی تازہ ترین خبر ہے جو ساؤتھ چائنہ مارننگ پوسٹ کے اندر نشر ہوئی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو ہائپر سونک میزائل ہوتے ہیں یہ ایسے میزائل ہوتے ہیں جو آواز سے بھی کئی گنا تیز رفتاری سے حدف تک جاتے ہیں دنیا کے کئی ملک ہیں جو ہائپر سونک میزائل بنا چکے ہیں یہ ہائپر سونک میزائل کسی کے پاس ایسی ٹکنولوجی نہیں ہے کسی ملک کے پاس فرض کریں اگر چائنہ نے اپنا ہائپر سونک میزائل مارنے کی کوشش کی ہے امریکہ کو تو امریکہ کے پاس کوئی ایسی ٹکنولوجی نہیں ہے جو اس ہائپر سونک میزائل کو گرا سکے یا اسے فضاء میں تباہ کر سکے ہاں جوابی طور پر ہائپر سونک میزائل کے جواب میں امریکہ بھی میزائل مار دے گا اور چین کو تباہی برداشت کرنا پڑے گی تو دنیا کے اندر ہائپر سونک میزائل گرانے کی ٹکنولوجی کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے لیکن آج کی جو خبر ہے کہ چائنہ جو ہائپر سونک میزائل ہیں ان کو ری یوزیبل جو ٹک ہے اس کے ذریعے سے گرا سکتا ہے چنانچہ یہ ساؤ چائنہ مورننگ کی میرے سامنے یہ پوسٹ ہے چائنہ جسٹ گوٹ کلوزر ٹو ڈیفیٹنگ ہائپر سونک ویپنز ویڈ ری یوزیبل ٹک کہ ری یوزیبل ٹک کے ذریعے سے جو ہائپر سونک میزائل ہیں ان کو گرائے جا سکتا ہے ان کو شکست دی جا سکتی ہے یہ چین کی جانب سے جو جدید ترین ہتیار ہیں جدید ترین ٹکنولوجی ہے ان پر کام ہو رہا ہے ورک ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ مختلف طرح کی دیکھر ٹکنولوجی ہیں جن میں امریکہ اور چین کا کوئی معاظنہ نہیں ہے کیونکہ چین امریکہ سے زیادہ ٹکنولوجی کا حامل ہے اگرچہ ہتیار امریکہ کے پاس زیادہ ہیں امریکہ کے پاس بڑے زبردست قسم کے ہتیار ہیں لیکن چین کے پاس بھی جدید ترین ہتیار ہیں تو چین اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے یہ ناظرین اکرام اب تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے دنیا کا ماضی کے اندر جو بڑا خزانہ تھا وہ تھا پیٹول کہا جاتا تھا کہ جن ملکوں کے پاس پیٹول ہے ان ملکوں پر امریکہ نے جا کر حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے تیل کے کمیں گیس کے کمیں قبضے میں لے لیے ہیں آج دنیا کے اندر جو گرین ٹکنولوجی ہے اس کی جنگ چل رہی ہے میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ چین نے کیسے دنیا کے سب سے بڑے خزانے جسے دنیا کے مستقبل کے لیے جس کے پاس یہ خزانہ ہوگا وہ دنیا کا بادشاہ ہوگا اس کے لیے جنگ چل رہی یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے چین اور امریکہ کے درمیان جو مسابقت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تائیوان کے مسئلے پر جو امریکہ ہے وہ تائیوان اور چین کے درمیان جنگ کروانا چاہتا ہے کیونکہ تائیوان اور چین میں اگر جنگ ہوتی ہے تو جس طرح سے روس اور یکرین کی جنگ میں روس کی طاقت کو توڑا گیا ہے ایسے ہی چین کی طاقت کو توڑا جا سکتا ہے جب چین تائیوان کے ساتھ جنگ میں گھسے گا تو چین کمزور ہو جائے گا چین کی بادشاہی نہیں چلے گی چین کا سپر پاور یا ورڈ آرڈر نہیں چلے گا یہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کا یہ خواب اور خیال ہے چنانچہ ناظرین اکرام امریکہ نے چین کے قریب نئے نئے فوجی اڈے بنانا شروع کر رکھے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ساؤتھ چائنہ ریجن ہے یہ ایک سمندر ہے بہت بڑا اور اس کے آس پاس کئی ممالک ہیں اور ان ممالک میں یہ جو سمندری علاقے ہیں یہاں پر جزیرے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں یہاں ان جزیروں کے اندر امریکہ نے جو عالمی جو سمندری راستے ہیں یہاں پر جو واقعے جزیرے ہیں یہاں پر امریکہ نے اپنے فوجی اڈے بنانا شروع کر دی ہیں ایک تازہ ترین خبر کے مطابق امریکہ نے پانچ ہزار فوجیوں کو رکھنے کے لیے ایک نیا فوجی اڈا بنایا ہے جو ساؤتھ چائنہ ریجن کے اندر بنایا گیا ہے اس سے پہلے ایک اور جگہ پر ساؤتھ چائنہ ریجن کے اندر جی اڈا بنایا گیا تھا تو جگہ جگہ پر امریکہ ساؤتھ چائنہ ریجن میں فوجی اڈے بنا رہا ہے امریکہ یہاں پر ہزاروں فوجی رکھ رہا ہے اس وقت امریکہ نے چائنہ کے آس پاس ہزاروں فوجی لگا رکھے ہیں مثلاً ساٹھ ہزار فوجی تو صرف جاپان کے اندر امریکہ کے ہیں اور اسی طرح سے امریکہ کے فوجی انڈونیشیا میں ہیں امریکہ کے فوجی جو ساؤتھ کوریا ہے وہاں پر موجود ہیں اور ساؤتھ چائنہ ریجن میں امریکہ کے باہری بیڑے مسلسل موجود ہیں جہاں پر امریکی فوجی ہر وقت موجود ہیں تو چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چین پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ فوجی اڈے بنا رہا ہے اور امریکہ فوجیوں کی تعداد میں اضافے کر رہا ہے دوسری جاری ناظرین اکرام اگر ہم بات کریں چین اور تائیوان کے درمیان جنگ کی تو چین اور تائیوان کے درمیان جو جنگ ہے یہ ناظرین اکرام اس کے جو یاری ہیں اروج پر جا پہنچیں میں سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا کے پچاس لاکھ فوجیں ہیں دنیا کی پچاس لاکھ فوجیں ہیں جو اس جنگ کے اندر آمنے سامنے آئیں گی اور چار لاکھ چینی فوج نے اس وقت تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے روزانہ چینی جہاز تائیوان کے آس پاس جنگی مشکیں کرتے ہیں اور چین کے جہاز تو تائیوان میں داخل بھی ہو جاتے ہیں چینیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے جہازوں کو تائیوان کا کوئی بھی سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا ہے یعنی ہمارے جہازوں میں ایسی ٹکنولوجی لگی ہوئی ہے کہ جس ٹکنولوجی کا کوئی توڑ تائیوان کے پاس بھی نہیں ہے اور کوئی توڑ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے جو ٹائیوان کی مدد کر رہا ہے تائیوان کے بارے میں آپ جانتے ہیں دو کروڑ بیس لاکھ سے زائد آبادی کا حامل یہ ایک جزیرا نمہ ملک ہے اس کے بارے میں چین کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے ہمارا ہماری ریاست ہے ہمارا بازو ہے تو تائیوان کی فوجیں بھی الیٹ ہیں اگرچہ تائیوان کی صدر یہ کہہ چکی ہے کہ ہم چین سے لڑنے کے آپشن میں نہیں ہیں اور تائیوان کے شہری یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چین سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں لیکن بھارحال امریکہ تائیوان کو چین سے لڑانا چاہتے ہیں تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے جو جاسوس ہیں وہ تائیوان کے آلہ عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں آج کی بڑی خبر جو رائیڈر پر نشر ہوئی ہے کہ تائیوان نے برطانیہ سے پڑے ہوئے ایک برطانیہ سے پڑے ہوئے شخص کو انٹیلیجنس کا چیف مقرر کر دی ہے یعنی جو تائیوان کا انٹیلیجنس کا چیف ہے وہ برطانیہ کا تعلیم یافتہ ہے صرف وہ تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس برطانیہ کی نیشنلٹی بھی ہے بتایا جاتا ہے تائیوانیوں کو جو تائیوانی ہیں ان کو بڑی تعداد میں برطانیہ اور امریکہ نے نیشنلٹیاں بھی دے رکھی ہیں اور ان کے بارے میں دعویٰ ہے کہ ان کو امریکہ اور یورپ نے خود مقرر کیے ہیں اور یہ تائیوان کے اندر امریکہ اور یورپ کی طرف سے کام کرنے والے جاسوس ہیں یعنی ان کے پاس تائیوانی نیشنلٹی بھی ہے ان کے پاس برطانیہ کیوں یورپی نیشنلٹی بھی ہے امریکی نیشنلٹی بھی ہے اور یہ تائیوان کے آلہ عدوں پر فائز ہو رہے ہیں تو اس کا وطب یہ ہے ناظرین اکرام کہ چین اور تائیوان کے درمیان جو جنگ ہے یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ چین دنیا کے سب سے بڑے خزانے پر قبضہ جمانہ شروع کر رکھا ہے چین نے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے جس ملک کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہوگی یہ بات نہیں ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی تو وہی دنیا کا بادشاہ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو چیز دنیا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اگر کسی بھی ملک کا اس پر اختیار ہوگا قبضہ ہوگا تو وہ دنیا کا بادشاہ ہوگا مثلا پیٹول ہے پچھلے چالیس پچاس سالوں سے ساٹھ سالوں سے دنیا کے اندر پیٹول کی بادشاہت رہی ہے اور پوری دنیا پیٹول جن کے پاس پیٹول ہے وہ دنیا کا جو بادشاہ ہے امریکہ نے پوری دنیا کے اندر پیٹول پیدا کرنے والے ملکوں کو اپنی مٹھی میں رکھا کہ تم نے پیٹول ڈالر میں بیچنا ہے اور تمہارے پیٹول کے کنوں کی حفاظت ہم کریں گے تو امریکہ پوری دنیا کا بادشاہ بنا رہا اب دنیا کا جو مستقبل ہے وہ پیٹول سے جڑا ہوا نہیں ہے پیٹول کی بجائے جو گرین ٹیکنولوجیز ہیں ان سے دنیا کا مستقبل جڑا ہوا ہے ناظرین اکرام اس وقت پوری دنیا تیزی سے جو ٹیکنولوجیز ہیں ان میں چینجنگ لا رہی ہے دنیا کے اندر آنے والے دنوں میں جو لیتھیم گیس ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے لیتھیم گیس نہیں ہے لیتھیم ایک مادنیات ہے جس کے ذریعے سے بیٹریز بنتی ہیں یہ میرے سامنے ایک روپورٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روپورٹ ہے فورن پولیسی میگزین کی ایف پی فورن پولیسی میگزین ہے اس کے اندر یہ روپورٹ لکھی گئی ہے کہ بیٹریز آر دا بیٹل فیلڈ کہ یہ جو بیٹریز ہیں یہ بنیادی طور پر اب دنیا کی نئی جنگوں کا ایک میدان بن گئی ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اب جو دنیا کے اندر جو مقابلہ ہے the next geopolitical contest may be over green technology and China far no اس وقت جو چائنہ ہے یہ جو green technology ہے اس میں سب سے آگے ہیں دنیا کے اندر لیتھیم سے بنی ہوئی جو بیٹریز ہیں یہ ناظرین اکرام گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہیں یہ جہازوں میں استعمال ہوتی ہیں یہ ٹینکوں میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ ہر جو فوج ہے اس کی ضرورت ہے تو یہ جو بیٹریز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اس وقت لڑائی ہے وہ چل رہی ہے اسی طرح سے بیٹریز کے علاوہ چپ ہے جو چپ technology ہے جو تائیوان کے پاس ہے دنیا کے ساٹھ سے ستر فیصد جو چپ ہے یا سیمی کنڈکٹر ہے یہ تائیوان بناتا ہے تو یہ یہ جدید ترین خزانہ ہے یہ ہے بڑا خزانہ جس کی وجہ سے ناظرین اکرام دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں بہرہ ناظرین اکرام چین اس وقت دنیا میں امریکہ پر حاوی ہو رہا ہے اور تائیوان کا تائیوان کے معاملے میں بھی چین کا پلڑا بھاری ہے اور امریکہ کو بھی ٹکر دے کر چائنہ آگے نکل رہا ہے چائنہ کے ساتھ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ روس بھی شامل ہے روس اور چائنہ مل کر امریکہ کو ٹکر دے رہے ہیں یہ اب تک کی اہم ترین خبریں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ